ایک ہے نماز نہ پڑھنا یعنی آمدن نماز چھوڑنا تو جب اللہ کی نماز چھوڑی جائے تو بعد احمد فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے اور حضور کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جو آدمی جان بوجھ کے اس نماز چھوڑے وہ کافر اس لیے وہ کہتے ہیں اب کافر ہو گیا تو اس کے باقی عمال کیوں مقبول ہوئے لیکن احمد سلاسہ جو ہے یعنی امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن انفاس سے کفاجر ہو جائے اس لیے نماز نہ چھوڑا کریں باقی جو کام اچھا کرو گے اس کا ثواب ملے گا چین میں کرونا وارث سے اداروں لوگ متوثر ہوئے ہیں بارہ وبائی علاقے کو حکم یہ ہے کہ آدمی جب تاؤن پہلے تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس علاقے میں ہو تو نکلو نہیں اور اگر باہر ہو تو اس علاقے میں جاؤ نہیں تو اسی میں حکمت تھی کہ اگر نکلیں گے تو دوسری جگہ وہ ویرس لے جائیں گے اور اگر باہر سے خود بخود اندر آئیں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے اگر 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 باہی دین کی بات نہیں مانتا ہمارے دن میں کہنا ہے حضور پاک ساری زندگی بیان فرماتے رہے مشرقین نے نہیں مانا تو ان کی مرضوں کی قسمت کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کون سی قربانی دیئے تو قربانیاں تو ساری صحابہ نہیں دیئے ساری جنگیں انہوں نے لڑی ہیں حضرت حسین تو گئے اور خود شہید ہو گئے بالا جو شیعہ قرآن کا منکر ہو سیدہ آئیشہ کی اسمت کا منکر ہو سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہو وہ کافر ہے میری والدہ میں میری دونوں بہنوں کے سر میں درد رہتا اسی نیت سے زمزم بھی ہیں اور اپنے مرگ میں اگر زمزم نہ ہو تو سات دفعہ پانی پر صدرت فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور پیتے رہیں میری بچی نے داخلے کے لیے ٹیسٹ دیا ہے اللہ کامیاب کرے عابد زمزم بینے کا طریقہ مکہ ہو یا پاکستان بیٹھ کے پیئے اگر کوئی کھڑے ہو کے پیئے تو گناہ نہیں ہوگا یہ بات ٹھیک ہے جہاں سے اللہ نے کسی کو مٹی سے اٹھا کے پیدا کیا ہے اسی جگہ پھر وہ دفن ہوتا ہے اسی لئے حضرت نے فرمایا تھا کہ میری ابو بکر اور عمر دونوں کی مٹی ایک جگہ سے اٹھائی گئی پاکستان میں بیوہ یا متلقہ اور عمر سے نکاح کرنے کو برا سمجھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہندو کی رسم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پہلی شادی جو ہے وہ بیوہ سے ہے اور بہت ساری شادیاں ہیں جو آپ کی اکثر بیوہ سے ہیں کچھ خواتین ہیں یعنی کے پردہ بھی کرتی ہیں لیکن ناخن بڑھاتی ہیں ناخن بڑھانے کا کرکنا گناہ ہے ناخن تو کاٹنے کا حکم ہے ناکہ بڑھانے کا انسان کسی جن کو قابو کر سکتا ہے کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے بیوی کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے بلکل جب دوسرے کو دیکھنا گناہ ہے تو بیوی کو دیکھنا سواب ہے شادی کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتیں بس دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور دونوں کے والدین راضی ہوں اور کوئی شرط نہیں